اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ہمیں exact levels پتا چلیں وہ جو دوپیر میں وہ بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا جن میں میں آپ کو بلکس میں سگنلز دیتا رہوں گا لیکن رات کو ہم کوشش کریں گے ایسی ویڈیو بنانے کی جس میں آپ کو جو ہے نا exactly levels provide کیے جائے آج کی یہ جو exact levels ہیں دو کوئنس ہم ہمیشہ دو کوئنس کو لے کے چلیں گے زیادہ کوئنس لیں گے میں سب ہو جائے گا اسی کے ساتھ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو ہم میں نہیں چاہتا کہ اتنی زیادہ میں سب ہو جائ تاکہ ہم ایک بلکل neat and clean content رکھیں اور اسی کے ساتھ ہم جو ہے نا neat and clean چیز کے ساتھ جائیں اور پورا سمجھنے میں آسان ہی ہو اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ویڈیوز میں کچھ نہ کچھ information ہو بیسکلی پوری ویڈیو میں information دینی کی کوشش کرتا ہوں لیکن ایسی کچھ information جو کہ آپ کو سیکھنے کو ملے اس سے ٹھیک ہے آپ panic create ہو جاتا ہے یعنی کہ بہت ساری یوٹیوبرز ہیں جو کہتے ہیں میں finance ban ہو گیا ہے asustralia میں ban ہو گیا اس کے بعد یہ فلانا یہ وہ چیزیں ساری چیزیں تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اس کا chart دیکھ لیتے ہیں btc کا chart دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لیں گے تھوڑا سا چھوٹا کر لیں گے اب یہاں پر اس کا chart دیکھئے دوستو جب btc کا level آپ کو پتہ ہے کہ 20,000 کے level پہ تھا 19,000 کے level پہ آ چکا تھا ٹچ کر چکا تھا یہ تب میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے panic نہیں create کرنا دیکھیں یوٹیوبر بہت سارے یوٹیوبرز بولتے ہیں بھائی بہت زیادہ پینک کریٹ کر جاتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جب بی ٹی سی چوبیس ہزار سے ڈیریکلی ڈم کر گیا یہاں پر انیس ہزار کے لیبل کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈم کر گیا تو صرف اولی میں وہ بندہ تھا یا ایک دو اور اچھے یوٹیوبرز ہیں وہ بندے تھے جنہوں نے آپ کو پینک کرنے سے منع کیا تھا کہ آپ اس مارکیٹ میں پینک نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے دیکھیں جی یہ ساری چیزیں تھیں مارکیٹ کو گ گرانے کے لیے ریگولیٹرز جو ہیں یہاں پر سختی کریں گے بیٹ کوئن یہ ہے وہ ہے یا یہ کرپٹو کرنسی اس طریقے سے ہے یہ کام نہیں کر سکتے وہ کام نہیں کر سکتے بیسکلی یہ اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو جو تھوڑے سے وہ بندے ہوتے ہیں جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک نومی کو تو وہ ایسے جو ہے نا چولے مارتے رہتے ہیں ہر جگہ ہر کنٹریز میں ایسا ہوتا رہتا ہے تو میں آپ سے ایک چیز کہنا چا جاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ نے جو بھی کوئنس لیے بیٹ کوئن کی وجہ سے ایتھیریم کی وجہ سے اگر ڈم کر جاتے ہیں بائنینس کی وجہ سے ڈم کر جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو اس دفعہ کیوں دیکھنے کو زیادہ ملتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یو ایس اپنے ڈالر کو سٹرانگ کرنا اپنے ایکنومی کو سٹرانگ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ بہت ہی گندہ کھیل کھیل سکتا ہے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ ایک میں آپ یہ سمج تا ہوں کہ گورا جو ہے نا گورا سود کا پجاری ہے گورے کو اگر کابو کرنا ہے نا تو اس کو سود دے دو ٹھیک ہے سود دے دو اس کو وہ پیسہ اور وہ پاورس اور وہ چیزوں کے پیچھے پاگل ہوتا ہے تو اگر ان کا سارا ڈالر کا دب دبا اور وہ ان کے سارے ایمارس کندر کا وہ سارا سینیریو ختم ہوگا تو ان کی تو بالکل ریسپیکٹی کوئی نہیں کرے گا ان کا جو ملک ہے وہ سارا جو ہے نا بالکل بیکار ہو جائے گا ملک سمجھ لیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھائی جو یہ طبقہ ہے نا وہ آپ کو کسی بھی حد تک جاتے ہوئے دیکھے گا یہاں پر کہیں پر بھی یہ بڑے بڑے ملک تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے ٹھیک ہے تو یہ اپنی اکانومی کو اگر ٹھیک کرنے کے لیے آپ سوچ نہیں سکتے ہو کس حد تک جا سکتے ہیں تو یہ لیکن کامیابی دیکھیں جو چیز ہو کے رہنی ہے وہ ہو کے رہتی ہے تو بٹکوائن کا یا گریپٹو کرنسی کا فیوچر بہت برائٹ ہے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں لیکن یہ مارکیٹ سے اگر سیکھیں گے تو آگے جا کے آپ کو پینکز اگر كریئٹ ہوں گے تو آپ ان سے جوہاں نا بلکل گبرائیں گے نی تو سیمپل بات ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے اس چیز میں آپ نے اس کو انجوایا کرنا ہے انجوایا کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائی میں آپ کو یہ بتا جاتا ہوں، انجوایا کیسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو آپ جو ہے نا فن فن میں ایک چیز نیچے گئی ہے تو شکر پڑو اس کو کہ شکر ہے نیچے چلی گئی ہے اب ٹاپ پر کوئی چیز ہوگی دیکھیں بٹ کوئن اگر اٹھائیس ہزار پانچ سو کے لیول پر ٹریڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو لیول پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور اس نے ہولڈ کر کے رکھی ہے اب یہ اوپر جاتا ہے پیک پہ ہے اپنا اس مہینے کی پیک پہ ہے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کیا کریں گے کہ وہ کتنا نیچے آئے گا ایکسپیکٹ ایک اپنی سپورٹ بنا کے رکھیں گے لیکن اس کا اوپر جانے کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں تک اوپر جائے گا نہیں پتا کہ کہاں سے نیچے آئے گا لیکن اگر نیچے آ گیا تو ہمیں پتا ہے نیکس لیول اس کا اگر اوپر جاتے تو وہ کیا ہونے والا ہے تو ہم جب بھی نیچے آئے گا تو ہمیں شکر کرنا چاہیے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں سی پی آٹا آنے کے ریپورٹ کے بعد جو ہے نا مارکیٹ بہت اچھی سٹیبل ہو جائے گی بہت اچھی سٹیبل ہو جائے گی اگر سی پی آٹا آ جاتا ہے لیے کچھ بھی آ جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی سی پی آٹا آ جائے لیکن مارکیٹ یہاں پر اچھا پر فرم کرنے والی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہو اور مارکیٹ کے بیچے بہت سارے راز چھپے ہوئے ٹھیک ہے تو اچھا ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرتے آلریڈی چار منٹی ہو گئی سب سے پہلے ہم لس پہ چلتے ہیں میرے بھائی اپنا پہلا جو ٹوکن میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں وہ سولانا ہے سول ہے کل بھی میں نے آئی گیس شیئر کیا تھا آپ سب سے اس کی سپورٹ ریجیسٹنس اور اس میں میں فنڈا ایک بتاؤں گا کہ کس طریقے سے سیل کرنا ہے آپ اگر سو ڈال لگاتے ہو تو دس سے پندہ ڈالر کس طریقے سے کام آگے وہ چیز ساری یہاں پر کلیر کر دوں گا میں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم چلتے ہیں اس کی سپورٹ ریجیسٹنس بے تو میں نے دیکھ سکتے ہیں ایک ایک اگزیکٹ لیول سا آپ کو بتا کے رکھے ہیں اگزیکٹ لیول سا آپ کو بتائے کیونکہ تھری سٹپ آب بائنگ ہوتی ہے ہماری تو تھری سٹپ آب بائنگ کے لیے ہی لیول سوتے ہیں اچیو کرنے کے لیول سوتے ہیں اب آپ یہ دیکھئے گا کہ سب سے پہلے تو یہ یہاں پر اوپر اپنا ٹچ کر کے آ چکا ہے یہاں پر اگر اس کی لاس کنڈل دیکھیں تو اس کی 20.84 کے لیول کو یہ ٹچ کر کے نیچے آ چکا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو آنا جائیے اس کو اور اگر نہیں آیا تو اس کا لیول اوپر جو ہے نا 21.27 کا لیول ہے اب آپ نے کیا کر رہا ہے میرے بھائی آپ کو سمپل فنڈا بتا دیتا ہوں کہ کیسے اس سولانا کوئن کو خریدنا ہے اور پرچیزنگ کیسے کرنی ہے اور اسی کا سیلنگ کیسے کرنی ہے یہ بتاتا ہوں دیکھیں جی سولانا اگر 20.50 پہ آ جاتا ہے یا 20.53 پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے first step buying کرتے ہو یعنی کہ تین step of buying کا دو آپ نے at least ایک اور step کے لیے buying کے لیے dollars رگنا ہے اگر 200 dollars ہیں تو آپ 100 dollars کے لیے لگا دیجئے اگر آپ کے پاس 50 dollars ہیں تو آپ 25-25 dollars لگا دیجئے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے آدھے لگانے آدھے چھوڑنے اب یہاں سے اگر آپ لگائیں گے 20.50 53.52 پہ اگر آتا ہے تو یہاں سے purchase کریں گے purchase کرنے کے بعد میرے بھائی دیکھیں یہ یہاں پر candle آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو یہ قریباً 10-12 candle نے 10-12 گھنٹے کا یہاں پر اس نے سفر تہہ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو 10-12 candles میں آپ کو دو چار candles ایسی ملیں گے جو یہاں پر نیچے سے اوپر گئی ہیں ٹھیک ہے 10-12 cents 15 cents 20 cents تک کا ہائی مارا ہے اس کے بعد واپس سے نیچے آئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ exact وہ کرنے کے لیے آپ نے جیسے یہ coin آپ نے purchase کیا 20-50 پہ purchase کیا تو آپ کا 20-70 پہ چلا گیا آپ sell out کر دیں 10 cents 15 cents اور اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو sell out کر دیں واپس نیچے آئے گا واپس خرید لیجئے گا اوپر جائے گا sell out کر دیجئے گا اس طریقے سے کریں گے آپ جو ہے ہر candle کے ساتھ profit کم آئیں گے ٹھیک ہے otherwise آپ اگر یہ دیکھیں گے کہ یہ 20-80 پہ گیا اور وہ 84-4 cents اور جانا ہے اس نے تو آپ اس کا لالچ کرو گے تو آپ کماؤ گے نہیں ہو سکتا ہے وہ یہاں پر 20-80 کو touch کر کے نیچے آ جائے تو آپ نے 10-15 cents کی trade لیتے جانا ہے sell out کرتے جانا ہے واپس purchase کرنا ہے واپس sell کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا 10 سے 20 ڈالر آپ easily اس سولانا کوئن سے purchase کرو گے ہاں 20-50 پہ آ گیا اور اس سے اگر نیچے آئے گا تو اس کا next support ہوگی اس کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 20-28 اس سے بھی اگر نیچے آیا تو 19-94 میں اس کی next support ہوگی اس سے تو definitely اوپر جائے گا اور اس کی یہاں پر میں نے آپ کو resistance وغیرہ بتا کے رکھ دیئے اچھا next coin کی طرف بڑھتے ہیں next coin ہمارے پاس تھوڑی سی بڑی amount کے لیے ہے لیکن وہ dollars میں profit دے گا آپ کو کونسا coin ہے ہمارے پاس ILV coin ہے ILV coin سب سے پہلے اس کا chart دیکھ لیتے ہیں اور اس chart دیکھنے کے بعد میں آپ سے یہاں پر آگا کرتا ہوں پہلی اس کی support ہمارے پاس بڑی support ہے بڑی support یعنی کہ آپ کو 58.80 پہ آئے گا تو آپ اس کی next buying کر سکتے ہو 58.80 پہ آئے گا تو اس کی next ایک buying لگا سکتے ہو لگانے کے بعد اگر اس سے بھی نیچے آئے گا تو 57.30 پہ آپ نے اس کی buying کرنی ہے اس کی یہاں پر two step of buying three step of buying کرنے کی زیادہ ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ اس کی یہاں پر ہے تو آپ نے two step of buying کرنی ہے اور اس کا جہاں پر بھی آپ buy کروگے اس کا پہلا level ہوگا 61.24 کا resistance ہے وہاں سے نیچے آئے گا coin تو وہ آپ کی ایک resistance ہے وہاں سے آپ نے اس کو sell out کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے یہاں پر profit taking کرنی ہے اور ایک اور میں آپ چیز بتاتا ہوں 58.80 پہ آپ نے coin کو 3 coin purchase کرنی ہے 300$ کے 200$ کے ایڈرس ہوکے آپ نے جتنے بھی کی بھی کرنی ہے اگر یہ آپ کو ایک اچھی trade دیتا ہے ایک دو ڈالر کے آپ کو یہاں پر profit دیتا ہے پھر آپ کیا کر رہے ہیں sell کر دیں پھر نیچے آنے کا wait کریں اس کے بعد sell کر دیں لیکن اچھا profit لینے کے بعد ILV coin میں اس طریقے سے کریں solana کی طرح یہاں پر نہیں چلنا کیونکہ یہ ایک زبردست coin ہے ILV coin یہ تھوڑا بڑا step مانگتا ہے تھوڑا اوپر جانے کے لیے patience بھی مانگتا ہے اور اچھے طریقے سے movement کرتا ہے زیادہ ایک range میں زیادہ دوڑتا نہیں ہے اس کے ساتھ اس کی اگر 61.24 کے لیول کو اگر hold کر کے رکھتا ہے اور hold کر کے رکھنے کے بعد یہ یعنی کہ آپ 5-6 گھنٹے یہیں پہ hold ہوتا ہے اور یہیں پہ sideways move کرتے ہیں تو آپ کا یہ token کہاں پر جائے گا 71.54 تک آپ کا یہ move ہو جائے گا اور آپ نے جو دوستوں نے purchase کر کے رکھے تھے وہاں سے آپ exit ہو سکتے ہو تو اب آپ کو میں نے بتا دیئے exact levels exact چیزیں بتا دیئے دو coins میں نے بتا دیئے پوری definition اب آپ پہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو utilize کرتے ہو کیسے آپ اس میں کماتے ہو میں نے آپ کو بتا دیئے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے profit لیں گے تو اپنے دن میں 20 ڈالر بھی کما سکتے ہاں لالچ کرو گے market میں یعنی کہ لالچ میں نے آپ کو بتایا کہ 61.24 اس کا resistance level ہے تو آپ نے اس کو اگر 61.15 پہ گیا 61.18 پہ گیا تو 24 تک جانے کی wait کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے 5-6 cents نیچے سے آپ sell out کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے smart traders ایسے ہی کرتے ہیں exact level پر جانے کیلئے ready نہیں ہوتے یہاں پر profit taking کا بات ہے آپ نے زیادہ wait کیا اور ہو سکتا ہے market یہاں پر نیچے آئے تو آپ وہ والا profit taking ایک گوا سکتے ہو اب crypto میں ایسا نہیں ہے کہ cash والا سین نہیں بولنا میرے بھائی cash جو ہو گیا وہ ہو گیا جو آنے والا ہے اس کا دیکھو جو کرنے والے اس کا دیکھو جو ایک دفعہ ہو گیا اس کو forget کرو اور آپ بھول جاؤ ہو گیا next time صحیح next time ہم بھی یہ والی غلطی نہیں کریں گے یہ چیز کریں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اوپر top والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے long term coins کے بارے میں بات کی تو وہ والی ویڈیو لازمی recommended ہے وہ والی دیکھیں ادرہ ویڈیو آپ نیچے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ informative ویڈیو ہے میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ والی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھیں اپنے دوستوں کے خیار رکھیں خدا حافظ and always stay creative